جناب سید صاحب حیدر آباد بھارت السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد فرمایا آپ کے تین سوال ہمیں موصول ہوئے جواب حاضر آپ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ میرا ایک دوست اسلام میں دلچسپی لے رہا ہے اس لیے برائے کرم یہ بتائیے کہ لفظ رمضان کے کیا معنی دیکھئے بارہ مہنوں میں ایک مہنہ رمضان کا ہے اور لغت کی کتابوں میں بھی رمضان کے معنی یہی لکھے گئے ہیں کہ یہ ایک اسلامی مہنہ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جب یہ مہنہ آ جائے تو اس میں روزے رکھے جائیں اگر انتیسوں چاند ہو تو انتیسوں روزے تیسوں چاند ہو تو تیسوں روزے پھر دوسرا آپ نے پوچھا کہ رمضان میں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات کہ ہم رمضان میں روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ارشاد باری طالعہ ہوا اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسے ہم نے تم سے پہلوں پر فرض کیا تھا اسی طرح ہم نے تم پر بھی فرض کیا اور کیوں فرض کیا تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ اس کے بعد آپ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اس مہنے کی اہمیت کیا یعنی رمضان شریف کے مہنے کی اہمیت کیا سب سے بڑی اہمیت تو یہ کہ اس میں رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث نقل کی حضرت سلمان فارسی فرما تھی کہ ایک مرتب حضور نے شابان کی آخری تاریخوں میں ہمیں جمع فرمایا اور فرمایا کہ گویا تم ٹھہر جاؤ میں تم سے واس کہنے والا تمام صحابہ ٹھہر گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ مہنہ جو آ رہا ہے وہ بڑا عظیم مہنہ ہے جو رمضان المبارک کا اس میں اللہ تبارک و تعالی مومین کا رزق بڑھا دیتا اور اس میں اللہ تعالی نے اس کے دن کے روزے کو فرض کیا اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہنوں سے بھی افضل اور فرما اس مہنے میں کوئی شخص اگر نفل ادا کرے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر اور جو شخص فرض ادا کرے تو اس کا ثواب ستر فرضوں کے برابر اور فرما کہ کوئی شخص اس رمضان میں اپنے بھائی کو اگر روزہ افطار کرا تو افطار کرانے والے کو بھی ٹھیک ایک روزے کا ثواب ملے گا حدیث طویل ہے لیکن آپ کی معلومات کے لئے اتنا کافی ہے کہ یہ کتنی برکت کا مہنہ اور ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مہنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہنے میں نازل کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی لہٰذا اپنے بھائی کو جو اسلام میں دلچسپی لیتا ہے بہت پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیے تاکہ وہ آپ کا بھائی مکمل اسلامی